امام حسن مشتبہ کی ایک ایسی صفت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو تمام خاندان اہل بیت میں ہیں لیکن آئمہ نے خود کہا ہے کہ سب سے اتم درجے پہ یہ صفت حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام میں ہے وہ کونسے صفت ہے وہ ہے سخاوت نہیں پہنچا پایا امام حسن مشتبہ کے لقب ہے کریم اہل بیت کریم اہل بیت سخی نہیں کریم تھوڑی سے وضاحت کر دوں امیر الرومنین نے چار طبقات بتائے ہیں معاشرے میں پہلا مولا فرماتے ہیں کی ہے لئیم وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے اسے لئیم کہا گیا لئیم لعین لعنت سے ہے لئیم سخت دل سے وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ملے لیکن میں کسی اور کو کچھ کھانے نہیں دوں گا میں ترتیب سے کسی اور کی صفات نہیں بیان کر رہا ہوں پہنچ رہے ہیں اگر پہنچ رہے ہیں حضرات اب ترتیب سے سن لیجئے کہتا ہے کہ نابی امیر علیہ السلام نے کہا کہا پہلا ہے لئیم جو کہتا ہے میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے دوسرا ہے بخیل عربی کے الفاظ ہیں بخیل وہ کہتا ہے کہ کوئی کچھ نہ کھائے بس میں ہی کھاؤں بخیل وہ ہے جب بس میں کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے کہا تیسرا ہے سخی لیکن یہ وہاں نہیں جا سکتے ہیں اگر پہنچ رہے ہوں سخی وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں اور دوسرے بھی کھائیں جو مجھ سے بچے میں سب کے سامنے پیش کروں اسے کہتے ہیں سخی کریم چوتھا ہے اور چوتھا میرا مولا ہے کریم وہ کہ جو خود کھائے نہ کھائے کہ دوسرے کھاتے رہے میں بیش خود نہ کھاؤں اسے کہتے ہیں کریم اب کریم اہلِ بیت امامِ حسنِ مجتبہ ہے اللہ نے رسولِ خدا کو کریم کہا علیِ مرتضیٰ کو کریم کہا کہ ان چودہ میں جو سب سے کریم ہیں وہ حسنِ مجتبہ ہیں آئمہ نے کہا ہے کہ ہم میں سب سے کریم امامِ حسنِ مجتبہ ہیں سنیں گے بات سب کو حضم ہو رہی ہے بات پہنچ رہی ہے آجزانی کے نامی اب امامِ حسنِ مجتبہ کا دسترخان سب سے زیادہ مشہور ہے ہے یا نہیں ہے اگر کسی کے ہاں رزمِ تنگی ہو تو نظر کر لے امامِ حسنِ مجتبہ کی کہ اگر رزمِ فراوانی ہوگی تو امامِ حسنِ مجتبہ کا دسترخان کروں گا آج تک مدینہ میں جو مزرعہ ہے مرہوم ہوگا ہے اب تو شیخ محمد علی سمری اب ان کی بیٹے قادمِ سمری جو شیعہ ہیں آج تک تین سو پیسٹھ دن اثر کے بعد کھانا کھلاتے ہیں پورے سال آشورے کو فاکہ شکنی ہوتی ہے پورے سال اور ماہر عمدان میں افطار دیتے ہیں پورے سال تین سو پیسٹھ دن اور ایک نام سے یہ دسترخانِ حسنِ مجتبہ کا یہ شہر ہے حسنِ مجتبہ کا یہ سخی امام کا کریم امام کا دسترخان ہے پوری دنیا میں دسترخان مشہور ہے امامِ حسنِ مجتبہ کا اچھا اب معاویہ کو سب سے زیادہ تاجعہ اسی بات پر ہوتا تھا کہ ہم نے فدق چھین لیا ہم نے حکومت چھین لیا بیت المال چھین لیا لیکن جب میں مدینے آتا ہوں حسنِ مجتبہ کا دسترخان جاری بڑا گھبر آکے سنا آپ نے اس بات کو وہ ہمیشہ کہتا تھا ہم نے سب کچھ بیت المال چھین لیا باغ فدق کچھ بھی نہیں ان کے پاس رہنے دیا لیکن جب میں مدینے آتا ہوں تو سینکڑوں کی تعداد میں حسنِ مجتبہ کے دسترخان پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بھئی ایک واقعہ پش کر کے میں آگے بڑھوں گا مجھے اس بات کو مکمل کرنا بہت ضروری ہے جنابِ امامِ حسنِ مجتبہ کے دسترخان پر ایک فقیر آیا کھانا کھا رہا تھا اور بار بار اپنے سامان میں روٹی رکھ لیتا تھا یا جو ملتا تھا مولا حجمہ حسن نے کہا آرام سے کھا پریشان کیوں ہے کہا قریب میں میں نے ایک آدمی کو دیکھا خوشک روٹی کھا رہا ہے میں اس کے پاس گیا تھا اس نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو میں نے سوچا جب اسی نے بھیجا ہے تو اس کے لئے بھی کچھ لے جاؤں مولا فوراں مسکرائے کہا کوئی علامت بتا کہا اس کے جسم سے ویسی خوشبو آتی ہے جیسے آپ کے جسم سے آرہے ہیں خوشبو ویسی ہے جیسے آپ کے جسم سے امام کی خاص خوشبو ہوتی ہے نا کہا خوشبو ویسی آتی جیسے آپ کے جسم سے مولا نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھا کہا کیا نہیں سمجھا کہا یہ دسترخان میرا نہیں انہی کا ہے کہا یہ دسترخان انہی کا ہے کہا وہ کون ہے کہا وہ میرے بابا ہے وہی تو مشکل کو شاہ ہے کہا اتنا دسترخان ہوتے ہوئے وہ جو کی خوشک روٹی کھا رہے ہیں کہا وہ اختیار اپنے لئے سختی کیے ہوئے ہیں دنیا کو کھلاتے ہیں کہا وہ بہت کریم ہیں یہ دسترخان انہی کا ہے جو میں اپنے نام سے چلا رہا ہوں پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی تو اب امام حسن مشتبہ کا دسترخان مشہور ہے تو معاویہ کو اس بات سے بہت زیادہ چیڑ تھی اس بات سے بہت زیادہ بغض و عنات تھا کہ ہم نے سب کچھ چھین لیا لیکن جب آؤ مدینہ حسن مشتبہ کا دن رات مسلسل دسترخان چلتا رہتا ہے کوئی فقیر آکے بیٹھ جائے حسن مشتبہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں